اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سٹی ٹی وی اور میں ہوں آجیل حسنات شامل کرتے ہیں سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز پنجاب بھر سے گزرستہ چوبیس گھنٹوں میں پکار ون فیف سینٹر میں سٹھ سٹھ ہزار ساسو اٹھائیس ایم اجنسی کالز محصول ہوئی چار ہزار ساسو ستاون کالز پر بروقت رسپونڈ کیا گیا جبکہ پچاس ہزار ساسو باسٹ کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گزرستہ چوبیس گھنٹوں میں ٹریفیک آوانین کی خلاف ورزی پر چار ہزار پانسو چھانویں الیکٹرونک چلانج جاری کیے گئے ورچول پٹرولنگ افسران نے کیمروں کی مرض سے چھ سو ترانویں مشکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشن دی شاہ باش پنجاب پولیس شاہ باش اکارہ پولیس کی بڑی کامیابی بچڑی ہوئی بچی کو والدین سے ملوا دیا جوم شہادت حضرت علی مجزہ کے موقع پنجاب پولیس ہائی الرٹ سیکیورٹی اندزامات بھی مکمل چوبیس ہزار سے زائد پولیس افسران اور اہلکار ازاداری جلوسوں مجالس کی سیکیورٹی کے فرائز سر انجام دے رہے ہیں ازاداروں کو تین درجاتی حسار پر مبنی سیکیورٹی میکنزم سے مکمل چیکنگ کے بعد ہی جلوسوں میں شامل ہونے کی اجازت دی جا رہی ہے جبکہ ازاداری جلوسوں میں سادہ لباس میں کمانڈوز روٹس کی چتوں پر سنائپرز تائیونات ہیں اس موقع پر آئی جی پنجاب ڈاکٹر سمان ونرک کا کہنا تھا کہ آر پی اوز سی پی اوز اور ڈی پی اوز حساس ازلا میں جلوسوں اور مجالس کے سیکیورٹی اندزامات کی چیکنگ کے لیے فیلڈ میں مجود رہیں گے خاتون کی رکشہ ڈرائیور سے کرایا کے معاملے پر تقرار ہوئی رکشہ ڈرائیور نے تیش میں آ کر خاتون کو تھپڑ مار دیا سیف سٹی نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے خاتون کو تھپڑ مارنے والا رکشہ ڈرائیور گرفتار کروا دیا اسلام علیکم من فائب پولیس نے متاثرہ خاتون کی درخواست پر مقدمہ درش کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا اسلام علیکم مسئلہ کیسی ہیں پنجاب سیف سٹی سے بات کر رہے ہوں آپ نے حریسمنٹ کی کمپلین کی تھی کہ آپ پولیس کی کاروائی سے مطمئن ہیں جی بالکل میں مطمئن ہوں میرے ساتھ کوپریٹ کیا ہے پولیس نے بندر کو برامت کیا ہے فورا اور اس پر مکمل کاروائی کیا ہے مجھے ساتیسپائی کی ہے مجھے ساتیسپائی کی ہے کہ ہماری رائے کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے مس آپ کو ہم نے ویوین سیفٹی آپ کے بارے میں اگاہی دی تھی میں نے انسٹال کر لی ہے اور میں نے اپنے سراؤنڈنگ میں تقریباً تین سے چار لوگوں کو انسٹال کروا بھی دی ہے اور میں بہت ساتیسپائی ہوں اس اپ سے بہت جلدی سے کونٹیکٹ کیا جاتا ہے اور سب سے ایک بہتر بات جو ہے وہ لوکیشن بتائے بینہ آپ کی ٹریس کی جا سکتی ہے اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے محافظ ہیں تو ہماری فائدت کی جائیں تینکیو سو مچ پوریو فیڈبیک اللہ حافظ اللہ حافظ خاتین کا تحفظ ہماری اولین ترجیح محکمہ محوسمیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس کیا ریکارڈ کیا گیا ہے دیکھئے اس خصوصی ریپورٹ میں محکمہ محوریات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس 68 ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ پر ائر کوالٹی انڈیکس 100 پنجاب یونیبارسٹی 61 اور سیف سٹیز اتھارٹی میں 98 ریکارڈ کیا گیا بلہ شبہ سموگ مختلف امراض کا باعث بن رہی ہے جن سے بچنے کے لیے آپ کو ماہرین سہت کی انڈوائز پر عمل کرنا ہوگا صبح واق پر جانے والے شہری سموگ سے بچاؤ کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی رائیں گھر سے باہر نکل دے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں دل یاد دمے کے موریز بوڑے افراد اور بچوں کو سموگ سے بچانے کے لیے زیادہ احتیاط کریں روز مرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلہ کپڑا ضرور استعمال کریں اور کوڑے کو ہرگز آگ نہ لگائیں یہ سموگ میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب مل کر اپنے ماحول کو صاف رکھیں اور سموگ کھلانے والوں کی اطلاع ون فائف پر دیں صاف ماحول محفوظ لاہول وزیر علیہ پنجاب اور آئی جی پنجاب کے کامات پر بجلی چوروی کے خاتمے کے لیے ڈی پیو جھنگ محمد راشد کی ہدایت پر واپتہ حکام کے ساتھ تعاون کے لیے خصوصی ٹاسک فورس کا قیام کر دیا گیا بجلی چورو اور نادہندگان کے خلاف استغاثوں پر فوری مقدمات درج کیے جائیں گے بجلی چوروی میں ملوث کسی فرد کو رائط نہیں دی جائے گی قومی خزانے کو کھانے والے سرکاری حکام پر بھی ایف آئی آرز درج کی جائیں گی واپتہ حکام کے اس تغاثوں پر فوری گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جائیں گی پنجاب پولیس کی ایک اور بڑی کامیابی اکارا پولیس نے بچڑی ہوئی بچی کو والدین سے ملوا دیا اکارا تھانا ایڈویجن پولیس نے گمشدہ بچی کو ڈھونڈ کر اس کے والدین کے حوالے کر دیا والدین نے اکارا پولیس کا شکریہ ادا کیا اور دھیروں دعائیں بھی دیں یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی اور پنجاب پولیس کے سوشل میڈیا پیجز